مولانا گزارش ہے کہ وہ سٹیج پہ تشریف لے آئیں اور میں ان کا مشکور ہوں آل لداخ مسلم سٹوڈنٹ ایسوسیشن کی طرف سے اور شیعہ فیڈرشن تمام علماء اکرام اور تمام عوام کی طرف سے مومنین کی طرف سے اور تمام دانشمندان ملت کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں اب بلا تاخیر معدبانہ ملتمس ہوں آلی جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید نامدار عباس صاحب قبلہ سے کہ جو دہلی سے تشریف لائے ہیں ان سے معدبانہ گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ ہے رسالت محب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور سیرت رسول کے مختلف پہلوں کے اوپر اپنے موضع حسنہ میں تفصیل سے رسول اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائے جزا کرنا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیت والکرام علیہ السید الانام اللذی سمیع فی السماع احمد وفی الارض ابل قاسم المصطفی محمد وعلا اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین اما بعد سب سے پہلے میں شیعہ فیڈریشن صوبہ جمہو اور اپنے محترم میز بانان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس ناچیز کو یہ موقع فراہم کیا کہ آپ کے سامنے دو چار الفاظ حضرت رسول اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی مناسبت سے بولنے کا موقع فراہم کیا اور ساتھی ساتھ اپنے تمام اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام کی اجازت کے ساتھ دو چار باتیں افتتاحی طور پر بولنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اور آپ تمام اس جلسے میں اور محفل میں شریک مسلمانانے آپ کے ساتھ ساتھ تمام مسلمانانے عالم کی خدمت میں اس پرمسررت موقع کی مبارک بات پیش کرتا ہوں یہ ایک بہترین موقع ہے کہ جس میں تمام مسلمانان عالم مل کر جشن عید میلاد النبی کا انعقاد کریں کیونکہ ہمارے یہاں رسول کی پیدائش کی تاریخ میں تو اختلاف ہے لیکن رسول میں کوئی اختلاف نہیں ہے بارہ کو پیدا ہونے والا بھی بئی رسول ہے جو سترہ کو پیدا ہوا ہے یہ اور بات ہے کہ یہ جھگڑا مسلمانوں کا جھگڑا نہیں ہے تاریخ کا جھگڑا ہے لیکن لوگوں نے تاریخ کے اس جھگڑے کو مسلمانوں کا جھگڑا بنانے کی کوشش کی ہے لیکن جو بھی مسلمانوں کا ہمدرد ہوتا ہے وہ بارہ سے سترہ تک کو ہفتہ وحدت قرار دے کر مسلمانوں کو ایک بنانے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ ہمارا جھگڑا اس بات پر نہیں ہے کہ رسول اکرم بارہ کو تشریف لائے یا سترہ کو تشریف لائے پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا یہ خود بتاتا ہے کہ جو تاریخوں کے پیدا ہونے سے پہلے پیدا ہوتا ہے وہ تاریخوں میں ظاہر تو ہو سکتا ہے پیدا ہونے کا محتاج نہیں ہو سکتا ہے لہٰذا جو پوری کائنات کی خلقت سے پہلے پیدا ہوا ہو وہ بارہ یا سترہ کو ظاہر ہو سکتا ہے لہٰذا رسول اکرم نے خود اپنے لئے یہ ارشاد فرمایا کہ خدا نے سب سے پہلے ہمارے نور کو خلق کیا بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو مسلمانوں کے درمیان اسلامی اسکولرز کی طرف سے نہیں آئی ہیں بلکہ اسلام دشمن طاقتوں کی زبانوں سے ادا ہونے والے الفاظ کو سو کالڈ اسلامی اسکولرز نے اپنی زبان سے ادا کیے جس میں ایک جھگڑا یہ ہے کہ رسول اسلام کس تاریخ میں پیدا ہوئے ہیں یہ تاریخ ہمارے لئے بہت زیادہ اہم نہیں ہے کہ کس تاریخ میں پیدا ہوئے ہیں ہمارے لئے اہمیت اس بات کی ہے کہ پیدا ہونے والا رسول کون ہے یہ رسول وہ ہے کہ جس کے لئے قرآن مجید نے اعلان کیا عام طور پر ہمارے مسلمانوں کے درمیان خاص توجہ چاہوں گا ہم مسلمانوں کے درمیان ایک بات بہت زیادہ مشہور ہوتی ہے کہ آپ ہمارے رسول ہماری کتاب یا ہمارا دین قرآن نے سرے سے اس ترکیب کا انکار کیا ہے قرآن نے سرے سے اس ترکیب کا انکار کیا ہے جس رسول کو ہم اپنا ہمارا رسول کہتے ہیں اس رسول کے لئے قرآن مجید کا ارشاد ہے وَمَا عَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ کسی خاص قبیلے کا رسول ہے جبکہ ہم نے اس کو عالمین کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے یعنی جو اس کو مانتا ہے یہ اس کے لئے بھی رحمت ہے جو اس کو نہیں مانتا ہے وہ اس کے لئے بھی رحمت ہے رحمت کی خصوصیت ہی یہ ہوتی ہے کہ رحمت جب بھی خداوند عالم کی طرف سے نازل ہوتی ہے تو رحمت کبھی بھی کھیت اور کھلیانوں کو دیکھ کر نہیں برستی ہے کانٹے کو بھی اسی طریقے سے رحمت میسر ہوتی ہے جیسے پولوں کو میسر ہوتی ہے رحمت کبھی بھید بھاو نہیں کرتی رحمت کا تقاضہ ہی یہ ہے کہ وہ بھید بھاو کو ختم کر دے بنجر زمینوں پر بھی ویسے ہی خدا کی رحمت برستی ہے جیسے اب جاؤ زمینوں پر خدا کی رحمت برستی ہے لیکن سب سے بڑی توجہ دینے والی بات یہ ہے عزیز آنے محترم کہ اس کی رحمت لینے والے لوگ خاص ہوتے ہیں توجہ فرمائیے گا اس کی رحمت اپنی طرف سے عام ہوتی ہے لیکن لینے والے اس رحمت کا اقتصاب کرنے والے اس رحمت سے فیضیاب ہونے والے لوگ خاص ہوا کرتے ہیں مثلا مثال کے طور پر ابھی یہاں پنڈال میں یہ جلسہ ہو رہا ہے یہ جلسہ آ کر کسی ایسی جگہ ہوتا جہاں ایک محکم چھت ہوتی خدا وند عالم کی طرف سے اگر رحمتوں کا نزول ہو جائے بارش ہو جائے اور آپ کسی چھت کے نیچے بیٹھے ہوں تو آپ کہیں گے صاحب رحمت تو خدا کی برس رہی ہے لیکن ہمیں نہیں مل رہی ہے اگر آپ کو اس رحمت سے فیضیاب ہونا ہے تو رحمت اور آپ کے درمیان جو شئے حائل ہے جب تک آپ اس حائل شئے کو دور نہیں کریں گے رحمت آپ کو براہ راست نہیں مل سکتی ہے یعنی رحمتوں کو حاصل کرنے کے لئے بھی ان تمام تقاضوں کو پورا کرنا ہوتا ہے جس سے وہ رحمت لی جا سکے بہت توجہ رکھئے گا دوسری بات کس کو کتنی رحمت مل رہی ہے جب آسمان کی طرف سے رحمت نازل ہوتی ہے خدا وند عالم کی طرف سے رحمت نازل ہوتی ہے تو میرے ایک سوال کا جواب دیں کہ جو رحمت دریا کے مقدر میں ہے کیا وہی حوز کو بھی ملتی ہے جو حوز کے مقدر میں ہے کیا وہی کوزے کو بھی ملتی ہے نہیں دریا حوز کو کم اور کuzے کو اس سے کم آپ دینے والے کو بلیم کر سکتے کہ دینے والے نے دریا کو زیادہ دیا ہے حوز کو کم دیا ہے اور کو اس سے کم دیا ہے نہیں دینے والے کو آپ بلیم نہیں کر سکتے بلکہ دینے والا سب کو برابر دے رہا ہے لینے والا کی رحمت سے ہمیں فیضیاب ہونا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو آمادہ کرنا پڑے گا ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا ہمیں اپنے آپ کو اس رحمت کے حصول کے لیے کما حقہو آمادہ کرنا پڑے گا کہ جس طریقے سے رحمتوں کے لینے کے جتنے بھی موانے ہیں ان کو برطرف کرنا پڑے گا میں ایک چھوٹی سی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں مجھے جو وقت دیا گیا ہے میں انشاءاللہ اسی وقت میں اپنی بات کو مکمل کروں گا کہ یہ رسول عالمین کے لیے رحمت ہے اس جلسے کا نام سیرت پیغمبر کانفرنس ہے سیرت پیغمبر کانفرنس و اتحاد بین المسلمین میں سیرت پر بھی دو لفظ بولوں گا اور اتحاد پر بھی دو لفظ بولوں گا اور اپنی بات مکمل کروں گا سیرت پیغمبر کانفرنس پوری دنیا میں پوری دنیا میں ہمارے چلن ہے کہ ہم اس وقت سیرت پیغمبر کانفرنس منا رہے ہوتے ہیں لیکن میں آج اس اسٹیج سے یہ جو شیعہ فیڈریشن نے احتمام کیا ہے آج اس جلسے سے ایک پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں جہاں تک میرا یہ پیغام پہنچ جائے کہ عام طور پر ہم نے اب تک یہ کوشش کی ہے کہ ہم اپنی زبانوں سے سیرت پیغمبر کو بیان کریں عام طور پر ہم کیا اور ہماری زبان کیا ہم کیا اور ہماری مدھوسنا کیا جس پیغمبر کی سیرت کو قرآن نے انکا لعلا خلق عظیم کہ کر بیان کیا ہو اس پیغمبر کی سیرت کو ہم اور آپ کیا بیان کر سکتے ہیں ممکن نہیں ہے ممکن نہیں ہے بڑے سے بڑا خطیب آ جائے میں تو اس راہ کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں علماء کرام یہاں پر تشریف فرمائیں ممکن نہیں ہے کسی خطیب کے پاس وہ لفظیں نہیں ہیں کہ وہ آ کر سیرت پیغمبر کو بیان کرے اور بیان کر بھی دے تو یقین جانے کہ وہ سیرت پیغمبر کی جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتی ہے پیغمبر کی جو سیرت ہے وہ نہیں پہنچ سکتی ہے کیوں؟ اس لیے کہ لفظوں میں یا یوں کہوں میں لفظوں کو بدلوں اور ذرا سا موڈن لفظ استعمال کروں آڈیو میں اور ویڈیو میں بہت فرق ہوتا ہے ہم لفظوں کے ذریعے سے سیرت پیغمبر نہیں بیان کر سکتے مثال کے طور پر آپ ایک ایسے صوبے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جہاں خوب بہاریں ہوتی ہیں آپ نے ہر طرح کے پھول دیکھے ہیں میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں آپ ایک ایسے شخص کا تصور کریں کہ جس نے کبھی گلاب کا پھول نہ دیکھا ہو ایک ایسے شخص کا تصور کریں کہ جس نے کبھی گلاب کا پھول نہ دیکھا ہو آپ اس کے پاس جائیں اور کہیں کہ صاحب آپ مجھے بتائیے کہ گلاب کا پھول کیسا ہوتا ہے ایک طرف قدرت کا شاہکار ہے اور ایک طرف آپ کی لفظیں ہیں آپ کی لفظوں میں وہ مجال نہیں ہے کہ قدرت کے شاہکار کو منعقص کر سکے آپ کی لفظوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ قدرت کے شاہکار کو میں گلاب کے پھول کی بات کر رہا ہوں نباتات میں ایک شاہ کو بیان کر رہا ہوں آپ کے اندر یہ مجال نہیں ہے کہ آپ اس گلاب کے پھول کی تعبیر کو پیش کر سکیں کہ صاحب وہ کیسا ہوتا ہے آپ لاکھ کہیں کہ صاحب نرم و لطیف پتیاں ہوتی ہیں بڑا خوبصورت رنگ ہوتا ہے دیکھنے میں دیدہ زیب ہوتا ہے اور ایسی خوشبو ہوتی ہے کہ انسان کو مسہور بنا دے آپ لاکھ اس کی تعریف کریں اس کی سمجھ میں وہ گلاب کا پھول نہیں آسکتا کبھی بھی نہیں آسکتا لیکن اتفاق سے جس گلاب کے پھول پر آپ نظمیں لکھ رہے تھے نصر لکھ رہے تھے تقریریں کر رہے تھے ایک دن وہی شخص آپ کے گھر پر آ گیا آپ کے گھر میں ڈرائنگ روم میں گلاب کے پھول کا ایک نقلی گلدستہ رکھا ہوا تھا آپ نے کہا دیکھو میں اتنے دن سے جو تمہیں گلاب کے پھول کی تعریف بتا رہا تھا کہ گلاب کا پھول کیسا ہوتا ہے وہ دیکھو یہ ایسا ہوتا ہے ایک فنکار نے قدرت کے اس شاہکار کو اس تصویر میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے توجہ فرمائیے کہ میں کیا عرض کر رہا ہوں اس شاہکار کو اپنے فن میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے اس نے جب قریب سے اس گلاب کے پھول کے گلدستے کو دیکھا تو کہنے لگا صاحب کیا رنگ ہے کیا اس کی خوبصورتی ہے فوراں میں نے کہا کہ میاں اس میں وہ خوشبو نہیں پائی جا سکتی کیونکہ یہ نقلی ہے اور جس کی میں تعریف کر رہا تھا وہ اصلی ہے وہ فوراں پلٹ کر کہتا ہے میاں جب نقلی ایسا ہے تو اصلی کیسا ہوگا زیرت پیغمبر کو زبان سے بیان کرنے سے بہتر ہے کہ اگر مسلمان اس زیرت کو اپنے عمل اور کردار میں ڈھال لے گا تو دیکھنے والا خود یہ کہے گا جب چاہنے والے ایسے ہیں تو ان کا رسول کیسا ہوگا جب فالوور ایسے ہیں جب چاہنے والے ایسے ہیں تو ان کا امام کیسا ہوگا ان کا رسول کیسا ہوگا مدینے میں کسی یہودی کی ہیرے کی انگوٹی گم ہو گئی اس نے مدینے میں منادی کرائی کہ صاحب میری ہیرے کی انگوٹی گم ہو گئی ہے بہت تلاش کیا لیکن اسے وہ ہیرے کی انگوٹی نہیں ملی ایک شخص تھا جسے وہ ہیرے کی انگوٹی ملی ہوئی تھی جب اس یہودی کے اعلان کو توجہ فرمائیے گا جب اس یہودی کے اعلان کو اس نے سنا تو وہ شخص کے پاس گیا اور جانے کے بعد اس انگوٹی کی خصوصیات پوچھیں کہا یہ بتاؤ اس انگوٹی کی خصوصیات کیا ہیں اس نے ہیرے کی انگوٹی کی خصوصیات بیان کی کہ میری انگوٹی ایسی تھی اس سائز کی تھی اتنا وزن تھا اور اس شکل کی تھی اس مسلمان نے وہ انگوٹی اتاری اور اتارنے کے بعد اس کے حوالے کر دی کہ یہ ہے تمہاری انگوٹی یہودی بہت حیران ہوا کہنے لگا یہ بتاؤ کیا تمہیں اس کی قیمت نہیں مالو اس نے کہا میرا باپ جوہری ہے مجھے اس انگوٹی کی قیمت اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ یہ بہت قیمتی ہے تو اس نے کہا پھر تم نے دے کیسے دی کہا تمہارا تعلق یہودیت سے ہے تمہارا نبی موسیٰ ہے میرا نبی رسول ہے کہا مطلب کیا ہے کہا آج تمہاری انگوٹی مدینے میں غائب ہوئی کل میدان محشر میں تم بھی حاضر ہوگے تمہارا رسول بھی حاضر ہوگا میرا رسول بھی حاضر ہوگا تم رسول کے شہر میں ایک انگوٹی کے غائب ہونے کی شکایت اپنے رسول سے کروگے تمہارا رسول میرے رسول کے پاس جائے گا میدان محشر میں میری وجہ سے میرے رسول کا سر شرم سے نگ جھک جائے اس لیے یہ انگوٹی واپس کر رہا ہوں یہ سیرت ہے جو عمل اور کردار سے پیش کی جاتی ہے تمہارے اس انگوٹی کی وجہ سے اگر ہر مسلمان یہ سوچ لے ہر مسلمان یہ سوچ لے کہ میرے عمل کو رسول کے عمل سے ملا کر دیکھا جا رہا ہے میرے عمل کو اس کے عمل سے ملا کر دیکھا جا رہا ہے کہ جس کے عمل کی تعریف قرآن نے کی ہے ہر مقرر آ کر ایک گھنٹے تقریر کرتا ہے کہ صاحب نماز پڑھئے روزہ رکھئے عبادت کیجئے ایک گھنٹے تک صرف اس بات پر تقریر ہو رہا ہے کس کے سامنے ان کے سامنے کہ جن کے یہاں عبادتوں میں سب سے پہلا درجہ نماز کا ہے اگر یہ رسول کو سمجھ جاتے تو یہ کبھی نماز سے روگردانی نہ کرتے پوری دنیا کو نماز کی تلقین کی جاتی ہے اور قرآن رسول سے کہتا ہے یا ایوہ المزم ملقم اللیل اللہ قلیلہ اتنی عبادتیں نہ کیا کرو پوری دنیا سے کہا جا رہا عبادتیں کرو رسول سے کہا جا رہا اتنی عبادتیں نہ کیا کرو تھوڑا کم تھوڑا کم یعنی ایک طرف رسول کا کردار یہ ہے کہ رسول نے صرف لوگوں سے اپنے رشتوں کو استوار نہیں کیا ہے بلکہ لوگوں کے ساتھ ساتھ خدا سے بھی اپنا رشتہ اتنا مضبوط بنا کر رکھا ہے دوسری طرف قرآن مجید نے اسی رسول سے یہ بھی کہا ہے کہ ما انزلنا علیکل قرآن لتشقہ اے میرے حبیب میں نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نہیں نازل کیا ہے کہ آپ اتنی مشقتوں میں پڑھیں رسول کو ایک فکر ہے کہ وہ ایمان نہیں لارا ہے اور یہ ایمان نہیں لارا ہے لوگوں سے بھی رابطہ اور لوگوں کے ساتھ ساتھ خدا سے بھی ایک مضبوط رابطہ لہذا اگر شیرت کو بیان کرنا ہے تو ہماری آنکھیں رسول کی شیرت کو بیان کریں ہماری زبان رسول کی شیرت کو بیان کریں ہمارا عمل رسول کی شیرت کو بیان کریں ہمارا کردار رسول کی شیرت کو بیان کریں پورے آزا و جوارح کے ساتھ اسی لیے رسول اکرم نے فرمایا لوگوں کی تبلیغ کرنا ہے کوشش کرو زبان کم چلانی پڑے بغیر زبان کے لوگوں کی اصلاح کیا کرو تمہارا عمل اور کردار ایسا ہو جائے کہ اس عمل اور کردار سے لوگوں کی اصلاح ہو جائے ایک زمانہ تھا کہ جب لوگ مثالیں دیا کرتے تھے کہ میاں داڑھی رکھ کے جھوٹ بول رہے ہو یہ زمانہ تھا یعنی داڑھی رکھنے والا جو مسلمان ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا یہ میعار تھا اس میعار کو باقی رہنا چاہیے یہ میعار عمل اور کردار کا میعار تھا یہ صیرت ہے لیکن چونکہ وقت بہت محدود ہے لہٰذا میں اب دوسرے زاویہ کی طرف جو اس کانفرنس کا ایک دوسرا موضوع ہے اتحاد بین المسلمین اس کے لئے بھی دو لفظ بولتا چلوں اتحاد وہاں ہوتا ہے جہاں اختلاف ہو بہت توجہ رکھیے گا امام خمینی نے اتحاد کی لفظ استعمال نہیں کی ہے وحدت کی لفظ استعمال کی ہے بہت توجہ رکھیے گا اتحاد اور ہوتا ہے ہندوستان اور پاکستان مل کے اتحاد کر لیں کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ان کے قانون آر ہیں ہمارے قانون آر ہیں ان کے فنڈمنٹلز آر ہیں ہمارے فنڈمنٹلز آر ہیں ان کی تھوٹ آر ہے ہماری تھوٹ آر ہے تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب جو چیزیں ہمارے درمیان اختلافی ہیں ان کو کنارے کریے آئیے ہم لوگ اتحاد کرتے ہیں مسلمانوں کے درمیان اتحاد کیسا؟ مسلمانوں کے درمیان تو وحدت ہے وحدت کا مطلب کیا ہوتا؟ یعنی یہاں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں کوئی اختلاف ہو تو اتحاد ہو یہاں اتحاد نہیں ہے یہاں وحدت ہے بہت توجہ فرمائیے گا ایک ہی رسول ہے ایک ہی قرآن ہے ایک ہی خدا ہے ایک ہی کعبہ ہے یہ تو کلیات ہیں میں جزیات کی طرف چلا جاؤں ایک ہی نماز ہے کسی مسلمان کسی اسلامی فرقے میں صبح کی نماز تین رکت نہیں ہے کسی اسلامی فرقے میں زور کی نماز دو رکت نہیں ہے کسی اسلامی فرقے میں عصر کی نماز تین رکت نہیں ہے کسی اسلامی فرقے میں مغرب کی نماز چار رکت نہیں ہے سب کے یہاں وئی ہے کسی اسلامی فرقے میں روز زلحجہ میں نہیں رکھے جاتے کسی اسلامی فرقے میں حج رمضان میں نہیں کیا جاتا کسی اسلامی فرقے میں بغیر نوافل کے نماز نہیں ہے کون سی ایسی شئے ہے جس میں آپ بتائیں گے کہ صحاب اختلاف ہے میں نمازوں کی بات کر رہا ہوں نمازوں کی رکعات نمازوں کے اذکار کسی چیز میں اختلاف نہیں ہے ایک جزئی چیزیں ہیں جزئی چیزیں ہیں جیسے مراجع کرام کے درمیان ہمارے جزئیات میں اختلاف ہوتا ہے ویسے ہی تھوڑے بہت اختلاف ہیں اور وہ اختلافات ہونا ہیں وہ علمی ہیں وہ نظری ہیں ان اختلافات کی کوئی اپنی حیثیت نہیں ہوتی یہ ایک وحدت ہے جو پوری امت مسلمہ میں پائی جا رہی ہے پوری جو اس وقت ویسٹن کیپیٹلزم ہے جو سرمایہ دارانہ نظام ہے مغرب کا مغرب کا سرمایہ دارانہ نظام سلوات پڑے محمد وعالی محمد ایک اور سالوات پڑھیں محمد وعالی محمد پر آپ ادرات میری طرف متوجہ ہو جائیں ایک مرتبہ اور بلند آواز سے سلوات پڑھیں یہ ویسٹن کیپیٹلزم یہ سرمایہ دارانہ نظام اس نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اختلافات کو ہوا دی جائیں مقاومت اسلامی کے سربراہ حسن نصر اللہ نے ایک بہت ہی خوبصورت بات کہی ہے مرمونی کی بات کو کہہ کر اپنی اس گفتگو کو تمام کر رہا ہوں ایک بہت خوبصورت بات کہی ہے کہ اسلام کے دو بڑے دشمن ہیں ایک یہودی اور ایک عیسائی یہ دونوں اسلام کے دشمن ہیں بہت توجہ رکھیے گا یہ دو بڑے دشمن ہیں اتفاق سے دونوں کا نبی الگ الگ ہے دونوں کی کتاب الگ الگ ہے دونوں کی زبان الگ الگ ہے دونوں کا ملک الگ الگ ہے دونوں کی عبادتوں کا طریقہ الگ الگ ہے ان دونوں طاقتوں کے درمیان یہ سو کول طاقتیں ہیں ان دونوں طاقتوں کے درمیان بے پناہ اختلاف پایا جاتا ہے کتاب الگ ہے نبی الگ ہے دین الگ ہے زبان الگ ہے ملک الگ ہے سب کچھ الگ الگ ہے کہتے ہیں کہ ان تمام اختلافات کے باوجود جب یہ دو طاقتیں مسلمانوں سے لڑنا چاہتی ہیں تو آپس میں ہاتھ ملا لیتے ہیں اپنی کتاب کو کنارے رکھ دیتے ہیں اپنے دین کو کنارے رکھ دیتے ہیں اپنے خدا کو کنارے رکھ دیتے ہیں اپنے فنڈمنٹلز کو کنارے رکھ دیتے ہیں چونکہ یہ دونوں اپنا ایک قومن دشمن بناتے ہیں جس کو مسلمان کہا جاتا ہے یہ دونوں اپنی ساری بنیادی چیزوں کو کنارے رکھ کے ہاتھ ملا کر مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں کہتے ہیں حیف ہے مسلمانوں کے لیے جن کا کتاب ایک ہے جن کا خدا ایک ہے جن کا کعبہ ایک ہے جن کا دین ایک ہے جن کا سب کچھ ایک ہے پھر بھی وہ اپنے اس متفقہ دشمن کے لیے ایک ساتھ ہاتھ نہیں ملاتے ہیں لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دین کے بنیادی اصولوں کو سمجھیں اور دین کے بنیادی اصولوں کو سمجھ کر اپنی ذاتیات سے اوپر اٹھ کر دین کے لیے سوچیں بہت توجہ رکھئے گا اپنی ذاتیات سے اوپر اٹھ کر دین کے لیے سوچیں جب دین ہمارے لیے مشعل راہ بن جائے گا جب دین ہمارے لیے بنیاد بن جائے گا تو پھر یہ جتنے بھی ذاتی اختلافات ہیں نا یہ سب کنارے ہو جائیں گے رسول اکرم کی شان میں جسارت کرنے والے کے خلاف جب آیت اللہ خمینی نے فتوہ دیا تھا قتل کا فتوہ دیا تھا اس وقت ایران کے میں بغیر نام لیے کہہ رہا ہوں اس وقت ایران کے موجودہ پرسیڈنٹ امام خمینی کے پاس گئے تھے اور جانے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو بریٹش نیشن کے قتل کا آپ نے فتوہ دیا ہے یہ فتوہ یا تو آپ واپس لے لیجئے یا کم سے کم ٹیلیویزن اور ریڈیو سے نشر نہ کیجئے اعلان نہ کیجئے امام خمینی نے پوچھا کیوں دیکھئے میں نے کہا ذاتیات سے باہر آئیے ذاتیات سے اٹھ جائیے دین پیشے نظر رہے امام خمینی نے کہا کیوں کہا یہ بریٹش نیشن ہے اس کے قتل کا آپ نے اگر فتوہ دیا ہے تو دنیا بھر سے ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے امام خمینی نے کہا تو پھر کیا ہوگا کہا ممکن ہے تعلقات خراب کرنے کے بعد یہ لوگ ہمارے یہاں سے سفارتیں بند کر لیں اپنی اپنی سفارت بند کر کے یہاں سے چلے جائیں ایران سے لا تعلق ہو جائیں امام خمینی نے کہا اس سے کیا ہوگا اور آگے کیا کریں گے کہا پھر یہ ہمارے اوپر اور بندشیں لگائیں گے امام خمینی نے کہا اور کیا کریں گے اس کے بعد کیا کریں گے کہا یہ ہم سے ہم سے تجارتی تعلقات ختم کر لیں گے سفارتی تعلقات ختم کر لیں گے بندشیں لگا دیں گے امام خمینی نے کہا اس کے بعد کیا کریں گے کہا ممکن ہے یہ ہم پر حملہ کر دیں امام خمینی نے کہا اس کے بعد کیا ہوگا کہا اس کے بعد کیا ہوگا کہا پھر ایران نہیں رہے گا امام خمینی نے کہا تیہ نہیں ہوا ہے کہ ایران رہے تیہ یہ ہوا ہے اسلام رہے یہ تیہ نہیں ہوا ہے کہ ایران رہے تیہ یہ ہوا ہے کہ اسلام کا نام رہے اپنی ذاتیات سے جب انسان اٹھ جاتا ہے دین ان کے اس کے پیشے نظر رہتا ہے زندہ ہے خمینی زندہ ہے دستِ خدا برسرِ ما تا خون درگِ ما جب انسان اپنی ذاتیات سے باہر نکل جاتا ہے اپنے گھر سے اپنے ملک سے اپنے آپ سے باہر نکل جاتا ہے اور اس کا مطمئے نظر صرف دین ہوتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے ڈرہ نہیں سکتی ہے لہٰذا سو کالڈ کعبے کے متولی کے پاس جب ایران کا ایک پرسیڈنٹ جاتا ہے اور جانے کے بعد کعبے کے اس متولی نے پرسیڈنٹ آف ایران سے یہ کہا کہ آپ امریکہ سے لوہا لے رہے ہیں امریکہ سپر پاور ہے تو اس نے فورن پلٹ کر یہ کہہ دیا کیسا کعبے کا متولی ہے جو خدا کو سپر پاور نہیں مانتا امریکہ کو سپر پاور مانتا ہے جو مسلمان ہوتا ہے اس کے نزدیک سپر پاور خدا ہے جو مسلمان ہے اس کے نزدیک مطمئے نظر دین ہے اور جب دین مطمئے نظر ہوتا ہے تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتیں چاہے جتنے بھی فیرون و نمرود آ جائیں انہیں موسیٰ اور ابراہیم کے آگے اپنی ناک رگڑ نہیں پڑتی ہے لہٰذا خداوند عالم کی بارگاہ میں میں دعا کرتا ہوں کہ وہ ہم سب کو اپنی ذاتیات سے بلند اٹھ کر اپنی ذاتیات سے دو قدم آگے بڑھ کر دین کو مطمئے نظر بنانے کی توفیق عنایت فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین